کراچی کے پاس جی دوستو استاد صاحب موجود ہیں اور استاد کے ساتھ ہیں خلیفہ سابر استاد حمید بلوچ کے یہ خلیفہ ہیں یہ بھی موجود ہیں دونوں استاد یہ گرامی شوک کر رہے ہیں کسوری کبوتروں کا اور جو بھی بات چیتا ہے اب استاد ازاد بٹف کراچی سے ہم کریں گے جی استاد جی اسلام علیکم سلام علیکم دیکھیں سننے والوں کو سب کو پیاد مقدرہ سلام تو کلپوس لگائی کے ہم نے ایک کچھ شاندار قسم کے کسوریوں کا شوق کروائیں گے اور یہ وہ گرامتر ہیں جن کے پیچھے میں تقریبا دیڑ سال سے لگا ہوا تھا کسی شخص کے پاس پڑھے گئے تھے یہ مجھے ویسے کسوریوں کا شوق نہیں ہے اتنا لکھے یہ ہے کہ ان کبوتروں کو دیکھ کے تو بڑا دل تھا کہ کسوری کبوتروں کو گھر پہ رکھا جائے تو سابر بھائی کو بھی یہ جوڑے کا شوق کروائے تھا اور یہ بڑے دلتسپی سے یہ صرف کسوری کبوتروں کو دیکھنے آیا آج ورنہ یہ بڑے کم آتے ہیں اب یہ دیکھئے گا جی سب سے پہلے میں آپ کو فی میل کا شوق کروائے تھا یہ آپ اس کی سب سے پہلے آئی کلوز اب دیکھیں یہ ہیں جن کو میاں نظیر والے کبوتر کہا جاتا ہے تو سمجھیں بہت عرصے بعد یہ کبوتر میرے ہاتھ آئے ہیں اور اب ان کی انشاءاللہ میں ایک پوری بلگ لائن بناؤں گا اور ان کو اپنے گولڈنوں میں بھی ان کے ساتھ ان کا کمبینیشن بناؤں گا یہ ہیں گرم پروں کے تیز پر کبوتر ہیں یہ تو باڈی وائز بہت شاندار کبوتر ہیں یعنی تھکے ہوئے جسموں کے کبوتر ہیں اور ان کے پاؤں بھی بہت اچھے ہیں یعنی پیار بڑی مضبوطی ہے ان کے پیاروں میں تو یہ ہے دوستو فی میل کمیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا بڑا مزا آئے گا اور ابھی یہ پتھیاں ہیں یہ پتھیماں دیئے پورے پیار کا یہ ہیں بڑا نارا بھی کوریج میں ہیں لیکن کبوتر کا جواب نہیں دی یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ اب میرے پاس آگے ہیں یہ واقعی بہت لا جواب کو اتر ہیں اور ماننا پڑتا ہے پھر میہ نظیر صاحب کو کہ انہوں نے یہ بلڈ بنایا قائم کیا اور اپنا لوہا منوایا انہوں نے جب پورا کبوتر جھاڑ میں اور یہ نار مادی پر کھول نہیں دیتے کچھ نہیں سکتی اور بہت بڑی بڑی بھگلوں کے کبوترہ ماشاءاللہ اور بڑی لمبی لمبی ہڈیوں کے کبوترہ ماشاءاللہ اور سارے رنگین ہیں سب کوریج میں چل رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا جی کافی عرصے سے کسوری کبوتر میں نے دکھائے ہی نہیں ہے تو کوئی لا جواب چیز اپنے چاہنے والوں کو دکھائی جائے جی دوستو یہ ماشاءاللہ کسوری جوڑا ہے پورا اور دیکھیں آپ دوستو ویڈیو کی کوالٹی اور آواز صحیح آ رہی ہے تو لازمی بتائیے گا ویڈیو کو جناب لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ آپ کی محبت ہوگی ہمارے ساتھ استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا لائک بھی کریے گا ماشاءاللہ بہت ہی نایاب ان کے بیٹھے ایک اور کبوتر کا شوک کروا رہے ہیں استاد آپ میرے کا شوک کر رہے ہیں اور یہ بھی بلکل ابھی نامی دسری کلی کی پتھی ہے اور اس کے ماں باپ تو میں دیکھ کے لائے ہوں بہت شاندار ذرات اور رنگ ہے اس کے اور پیلی پھلک کر دے گی اور پیلی چونچ کرے گی اور یہ اس کے ابھی بلر آ رہا ہے یہ اس کے رنگتہ یہ پرکٹی ہے اور یہ اس کا کندہ اور کندہ بہت لا جواب ہے بہت شاندار بہت سختیہ پر ہوں بہت سختیہ جبکوری ایسی یہ چھپنا شروع ہو جائے گی مادمی اور ایک پتے پر ماشاءاللہ ان کی دھو میں اور پیروں کی انگلیاں ان کی مضبوطی ان کی خشکی لمبی انگلیاں بہت بہت یعنی ان کی یہ بیلنس کبوتر ہے ہم نے اپنے جو بڑے بھائی کے زمانے میں کبوتر اڑتے دیکھے تھے وہ یہی کبوتر تھے بہت بیلنس کے اور لا جواب کبوتر ہے اور خوبصورتی بھی ان کی اپنی جگہ شاندار ہے اب یہ سارے پتھی پتھیں یہ سب پر لگیں گے ایسے جیسے یہ آخری چاہ رہے ہیں سارے بغل تک یہ لگ جائیں گے پورے یہ چھپ جائیں گے یہ کبوتر یہ جنہوں نے دیئے ان کی مہربانی ہے تو انہوں نے پتھی پتھیں بھی دے دیئے مجھے تو میں بڑی امید چیز پر میں یہ نبوتروں کا گھر پہ رکھیں ان کا شوق ضرور کریں جی دوستو شوق کرواتے ہیں آپ کو اس کی بیٹھک دیکھیں کیا آج بات ہے آپ کو شوق کرواتے ہیں استاد ازاد بٹف کریچی کے کبوتروں کا آج بہت کم لوگ یہ کبوتر آپ دکھاتے ہیں یہ پورا پیر ہے جی دوستو یہ ایک اور کبوتر کا آپ کو شوق کرواتے ہیں استاد آج استاد نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہیں کسوری کبوتر ماشاءاللہ یہ بھی پٹھیا بھی اور ان کی ذرات دیکھئے آنکھیں کشادہ دیکھیں تیرے مورے بہت اچھے ہیں اور ویل بیلنس کبوتر ہیں مجھے کسوریوں کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن یہ وہ کبوتر ہیں جن کو دیکھ کے گھر میں خانہ ایک الگ الگ ان کو دینے کا موڈ ہوا تھا ورنہ کسوری کبوتر جو آج کل دیکھے دکھائے جا رہے ہیں وہ کبوتر اپنی سمجھ سے ذرا باہر ہیں وہ فینسی زیادہ ہوتے ہیں اور قابلی کبوتر ہو اور اس میں پرواز ہو سہن نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا تو یہ یہ مانتے ہیں یہ مانا گا اب یہ نہ پشک کریں مر آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس طرح ویڈیو بنانے والے کو اتنا آ رہا ہے تو دیکھنے والے کو زیادہ آنا چاہیے اس طرح جی جی یہ وہ میں نے کہا کہ کبوتر لوگ اب یہ چھپا کے بیٹھے میں دکھانا تو چلو دور کی بات ہے دیتے ہی نہیں ہیں یہ پتییں دیکھیں کتنی شاندار ہر کبوتر کی ایک ایک پتی الگ گیا تھا انگ الگ ہیں ان کے اور کندے دیکھیں ان کی یا خدا پریل دیکھیں ان کو فلائنگ مشین کہیں تو کم نہیں ہوگا یہ یہ فلائنگ مشینیں ہیں یہ لا جواب کندے سنجر شیف کے پر سکرانگ بادیاں اچھے پیر ایک پٹے پہ دھوم پورے پورے مکمل کبوتر تھے تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا کہ میں تو لے ہی آیا ہوں آپ لوگ بھی ان کا تھوڑا کھو جی دوستو بہت عرصے سے استاد سے کہہ رہے تھے کہ کسوری کسوری کبوتروں کا شوق کروائیں اور آج ماشاءاللہ استاد نے کسوری کبوتر شوق کروائی دیا ہے لیجنڈ استاد ہیں دوستو ویڈیو شیئر لازمی کریئے گا آواز کی کوالیٹی کا بارے میں بتائیئے کہ آواز کی کوالیٹی کیسی ہے یہ سابر بھائی کبھی مسئلہ ہیں سابر بھائی آپ کو لال آنگ میں اتنے بساند ہے کچھ بولیں کیسے ہے کبوتر سابر بھائی انشاءاللہ بہت اچھے بہت کیا رہے ہیں نہیں آپ کو سب سے زیادہ کون کا کبوتر بساند آیا یہ آیا ہے ایک اور کبوتر آیا ہے مادی ایک آئیے پہلے آئے ہیں اس کا شوق کروائی ہے سابر بھائی کبوتر بھائی کے اچھے ہیں یہ دیکھیں کہ چہرہ اچھا خوبطورہ لگتا ہے پرک اچھے ہیں ہر چیز کے گم بیلس ہے وہ تو پورا باڈی سے لے کے پہر سے لے کے ناکھوں کٹ ہر چیز کمپلیٹ کبوتر ہے یہ دوستو خلیفہ صاحبے استاد حمید بلوچ میں تو ایسے پٹی آلوں کا شوق آمیں دوستو لو فلائر لیکن اچھے لگ رہے دیکھنے میں مزہ آیا باڈی سٹیکچر اچھا بنا ہوئے لگا کبوتر کبوتر بھائی استاد کے پاس ہی آج شوق کرنے آئے تھے اب یہ وقاص بھائی آپ کو ایک کبوتر کا شوق کروائیں گے ڈب والے گا جی اسلام علیکم دوستو آج ہے استاد ازاد بٹ آف کراچی کے گھر آئے میں اور ان کے ڈب والے گولڈن کمگر اور کچھ سوری کبوتر دیکھیں آپ یقین کریں کہ بہت مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ کیا بتائیں آپ کو پیسے برے ہو گئے یعنی وقاص بھائی کا کہنے کا مسئلہ ہے کہ آج جو آئے ہیں ہم اتنی دور سے کبیر بھی سیٹ نہیں ہیں یہ کبوتری میں اتنا کرنٹ ہے کہ یہ آہات میں نہیں پکڑ جا رہی ہے پوری بغل کی پورے کندے کی پورے کلر کی شاندار کبوتری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا پیر دیکھیں بہت ہی جو بردست باریک انگلیاں کالے ناکون سورت ماشاءاللہ یہ ہمارے صبر میں شوق کر رہے ہیں اس کبوتر کا کمکر یہ ایک اور کبوتر استاد کا کمکر جب سے اس کی آنکہ شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ اوجری پلکوں میں خوبصورت پلکوں میں نایاب کبوتر استاد ازاد بیٹ آف کراچی کے گھر جب بھی آئے ہم انہوں نے بہترین اور خوبصورت کبوتروں کا شوق کر آیا ہمیں نایاب 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 کبوتروں کا بڑھ سب کے بات برکو بڑھ سب کے بات میں آیا ہے کبوتر یقین کریں چیس آگئے چیس نایاب ہی میں کہتے ہیں چیس آگئے یہ دیکھیں کلر دیکھیں اس کبوتر کا چلکا بابی شوق کر رہا ہے یہ پیر دیکھیں اس کبوتر کے شوق کر رہا ہے کیا بات جی دوستہ آج آپ کو شوق کروا رہے ہیں استاد کبھی کبھی ایسی نایاب چیزیں نکالتے ہیں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا ان کو کہ استاد کسوری کبوتروں کا شوق کروا ہے لال آنکھوں میں دیکھیں بیٹھک دیکھیں اس کی کرنڈ دیکھیں کبوتری میں کہ کتنا کرنڈ ہے اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھک ناک جیسی پورا جوڑا دیکھیں ہوسورت جوڑا نہیں ہے جوڑا تو منتہ ہی ہے جوڑا تو منتہ ہی ہے وکاز بھائی کہتے ہیں یہ پیر ہو گیا بڑا اچھا پیر ہے میرے صاحب میں یہ پیر بسند ہے یہ جی وکاز بھائی آج استاد ازاد بیٹھ نے دلخوش کر دیا بڑے دنوں کے بعد استاد کی طرف آئے ہیں اور استاد نے کسوری کمگر ڈاگ والے اور گولڈن کبوتروں کا شوق کر آیا میں بڑا مزا آیا شمشیروے آپ کو کیسا لگا شوق برشا علی جی دیکھو ہم تو فین ہیں استاد کے کبوتر بازی میں ہیں آج یہ لال آنکھوں ہیں اے کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں استاد آپ کو خورا میرے ہیں عنق autres حتی ہے استاد Wisconsin میرے استاد آپ کے شوق کروانے کیوں بات ہوا رہا ہے آپ کو یہ کل ان لوگوں کر کل ان لوگوں کر یہ شوک کرنے سکوتر کا جی سابر بھئی خلیفہ سابر استاد عمید بلوش اس کا آپ کو شوک کروارہے ہیں سابر بھئی آنکھ کا دوبارہ شوک کروارہے ہیں کمنٹس میں دوستو آپ بتائیں جا آپ کو کیسے لگے یہ کبوچر استاد عزاد بیٹ آف کراچی کے سابر بھئی شوک آپ کو مزہ آرہا ہے آج آپ کی کراچی میں جیسے وائرس آیا ہوئے آنکھوں کا آنکھیں بھی خراب ہیں لیکن استاد کے ساتھ آج کمیٹمنٹ تھی دوستو تو ہم پہنچ آئے مائچ اللہ بہت پیارا کو بتائے اس کی بھی آپ کو چھوڑ کے اس کی بیٹھا کا شوک کرواتے ہیں میرے کے ناستے جیب علیکم اسلام سلام عدیل مسعود صاحب آپ کا سلام استاد کو پہنچاتے ہیں کبوتروں کا ایک ساتھ شوک کراتے ہیں آپ کو یہ جوابی آپ کو کبوتروں کا شوک کروایا تھا یہ سارے کبوتروں کا بقاس بھئی کہہ رہے ہیں ایک ساتھ شوک کرواتے ہیں یہ اس کبگر کی ماتی ہے کہیں اس ساتھ شوک رہے ہیں یہ جی اس ساتھ میں نے آپ کو کہا نا نیاب چیزیں ہیں اس ساتھ جون کے لائیں یہ بھی پہلے دستے کی جوان پٹھی ہے یہ اس بڑے کبگر سے یہ لگانی ہے جی دوستہ یہ میرے گھر کی کوئی اتھریا ہے یہ استاد کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی اتھریاں بہت ہی مہام سیل جیسے پہ رہا ماشا اللہ یہ تو بہت سے چلائیں ہو سینا تھی یہ استاد نے جوڑا زمانہ ہے دوستو آپ بتائیں کہ یہ جوڑا آپ کو کیسے لگا استاد کو تو بہت پسند ہے یہ لگے جائے گا ماشا اللہ یہ استاد نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ ہی جوڑا لگے گا بھرگ دی ہے وقا صاحب نے دوستو ریزلٹ صاف نہیں آ رہا ہے آخری ایک اس کموتری کا آپ کو اتھرائیں نظر رہے ہیں جی دوستو یہ ایک اور کموتری ہے یہ کمگر کموتر ہے پہلے دستے گے پہلے دستے گے شاندار آنکھ پورا رنگ خوبصورت آنکھ یہ بھی پورے چھپے ور کموتر ہے یہ پورا کلر دکھیں اس کموتری کا استاد کہہ رہا ہے کہ پوری چھپے ور کموتری بنیں گے اسی طرح پہلے دستے کی استاد یہ یہ جسمی کلی نومی پوری نہیں ہوئی جسمی نکل لی ہے آئی گی ابھی نومی کلی کی پٹھی ہے شوق کر ہے اس کموتری کا اس کے کندے کا اس کے کلر کا یہ دیکھیں اور یہ اس کے پانک استاد جی صدیق بلوش صاحب کہہ رہے ہیں امام دین کبوتروں کا بھی شوق کروا آ دیں صدیق میں ختم ہوگے ہو دوستو انشاءاللہ استاد کے پیچھے پڑ جائیں گے دوبارہ جیسے ابھی کسوریوں کا آپ کو شوق کروایا امام دین بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے کہ بھائی استاد کہیں نہ کہیں سے آنکھ دیکھنے والی ہو کبوتر سب مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اگلی رفع بہت ہزتہ ہو گیا میں نے اپنے گھر کے رامپوری اور چندہ خانی کو مل جاتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سگمنٹ پر انشاءاللہ اپنے نایاب جو میرے رامپوری اور چندہ خانی ہم تاک کروائیں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ کیسا لگا اس کا بھی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اللہ حافظ تب تر ٹکڑی ٹکڑی اکٹ